نمسکار دوستو دوستو پیٹ پر نکلنے والے دانے عام طور پر عمر کے ساتھ ہونے والے کچھ سامن یا بڑھلاؤں کا سنکیت ہوتے ہیں جو کی اکثر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں حالانکہ کچھ معاملوں میں ان کا علاج کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھی ساتھ کئی بار یہ ففولوں کا روپ لے رہتے جس سے کی دردناک ستھی پیدا ہو جاتی ہے پیٹ پر دانے نکلنا ہی اس کا سب سے مکھے لکشن ہوتا ہے حالانکہ دانوں کے کئی پرکار ہو سکتے ہیں جیسے کی سفید مو والے کالے مو والے اور بینا مو والے دانے وغیرہ اس کے علاوہ اس ستھی کے ساتھ کچھ انی لکشن بھی دیکھے جا سکتے ہیں جیسے کی پیٹ کی توجہ میں خجلی سوجن اور لالیمہ ہونا وغیرہ مکھی روپ سے ہارمون اور پیوبرٹی سے سمبندید بدلاؤں کے کاران پیٹ پر دانے نکلنے لگتے ہیں حالانکہ کچھ پرکار کے بیکٹریل انفیکشن اس ستھی کو بتر بنا سکتے ہیں زیادہ تر ماملوں میں ڈاکٹر جو ہے وہ پیٹ پر نکلے دانوں کو دیکھ کر ہی ستھی کا پتہ لگا لیتے ہیں حالانکہ یدی ڈاکٹر کو لگتا ہے کہ ستھی گمبیر ہے تو وہ کچھ پرکار کے لیپ ٹیسٹ اور اور ایمیجنگ سکین کروانے کی سلا بھی دے سکتے ہیں پریکشن کی پریڈام کے انوسار ہی اس کا علاج شروع کیا جاتا ہے ڈاکٹر دوارہ علاج شروع کرنے سے پہلے کچھ گھریلو علاج کرنے کی سلا دی جاتی ہے اور یدی گھریلو علاج اور سامنے دواؤں سے آرام نہ ہو پائے تو ڈاکٹر میڈیکل دوائیں لگتے ہیں اور میڈیکل دواؤں میں ٹاپیکل اور اورل دونوں پرکار کی دوائیں شامل ہوتی ہیں تو دوستو بات کی جائے کہ پیٹ پر دانے ہونا کیا ہوتا ہے تو کچھ لوگوں میں چہرے پر دانے نکلنے کے ساتھ ساتھ پیٹ پر دانے نکلنے کی سمسیائیں بھی ہو سکتی ہے اور یہ دانے کبھی کبھی دردناک ففولے بھی بن جاتے ہیں ففولے بننے کے بعد یہ دانے کئی بار فوٹ جاتے ہیں اور کچھ معاملوں میں بینا فوٹے ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں دانے نکلنے پر پیٹ کو چونے پر درد ہوتا ہے اور پرباوی توجہ گرم بھی رہتی ہے پیٹ پر نکلنے والے دانوں کی گمبرتہ کے انسار انہیں ویبنش رینیوں میں رکھا جاتا ہے جیسے کی گریڈ ایک میں سامنے درد رہیت دانے نکلتے ہیں جبکہ گریڈ چار میں گمبر ففولے بن جاتے ہیں جنہیں چھونے پر درد اور بھی بڑھ جاتا ہے اور یہ ففولے فوٹ کر گھاو کا روپ دارن کر سکتے ہیں اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ پیٹ پر نکلنے والے ان دانوں کے لکشن کیا ہوتے ہیں تو دوستو پیٹ پر ہونے والے دانوں کے لکشن ان کی گمبرتہ پر نربر کرتے ہیں یہ پوری طرح سے درد رہیت بھی ہو سکتے ہیں اور ان میں گمبر سوجن جلن لالی ماں اور درد جیسے لکشن بھی دیکھے جا سکتے ہیں زیادہ تر معاملوں میں سسٹک ایکنے میں ہی گمبر لکشن دیکھے جاتے ہیں جن کے کاران توجہ پر خرود جیسے نشان ہونے لگ سکتے ہیں پیٹ پر دانے نکلنے پر سامنے طور پر بکسیت ہونے والے لکشنوں کی بات کریں تو ان میں ہی دبے بننا جو کی پیٹ پر دانوں کا سب سے مکھی لکشن ہوتا ہے اور اس اور سامنے تک کے کاران یہ سپسٹ دیکھتے ہیں اور انہیں کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ یہ دانے پیٹ پر ہونے کے ساتھ ساتھ چہرے اور نتمبو پر بھی بکسیت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ پیٹ پر دانے ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ انی لکشن بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان کے پرکار کے انوصار الگ الگ ہو سکتے ہیں جیسے کی بات کی جائے سوجن اور لالی ما یکت دانوں میں ہونے والے لکشنوں کی تو اس میں پیٹ پر لال رنگ کی فونسیاں نکلنے لگتی ہے اور یہ دانے ہلکے بھی ہو سکتے اور ان سے گمبر ستھیتی بھی پیدا ہو سکتی ہے اور ان سے پیٹ پر گہرے داگ اور دبے بننے لگ جاتے ہیں اور پیٹ پر بنے دانوں میں سوجن کے ساتھ پپڑی بھی آ سکتی ہے تو دوستو بات کی جائے کہ پیٹ پر ہونے والی سوجن اور لالی ما یکت دانے کون کون سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلا ہوتا ہے پیپیول یہ لال رنگ کے ابرے ہوئے دانے ہوتے ہیں اور ان کا آکار چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے دوسرا ہوتا ہے پسٹیول یہ لال ابرے ہوئے اور سفید مو والے ہوتے ہیں اور بات کی جائے سفید گانٹ اور سسٹ کی تو یہ سامنیا دانے یا محاسے سے آکار میں بڑے ہوتے ہیں اور یہ توجہ کی گہرائی سے وکسیت ہونے لگتے ہیں اور یہ گمبر ستیتیوں میں ہوتے اور سامنیا دانوں کے مقابلے کافی کم معاملوں میں دیکھے گئے ہیں اس کے بعد دوستو بات کی جائے بینہ سوجن اور لالیمہ والے دانوں سے جڑے لکشنوں کی تو اس میں پیٹ پر ہونے والے دانے جن میں سوجن اور لالیمہ نہیں ہوتی انہیں کومیڈونل ایک نے کہا جاتا ہے اور ان سے کسی برکار کے دبے نہیں بنتے ہیں ساتھی ساتھ یہ دانے توجہ کی سطح سے ابرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان میں کسی پرکار کی خجلی وغیرہ نہیں ہوتی اور پیٹ پر یہ دانے اتنی آسان اسے نہیں دیکھتے ہیں اور ان سے توجہ کھڑ دری ہو جاتی ہے اور دوستو بات کی جائے کہ ایسے کون سے دانے ہوتے ہیں جو کی بینہ سوجن اور لالیمہ والے ہوتے ہیں تو ان میں ہیں کالے مو والے محاسے، سفید مو والے درد رہید دانے، بینہ مو والے دانے اور بہت چھوٹے آکار کے دانے جنہیں دیکھا نہ جا سکے اور یہ آم طور پر توجہ کے چھدر رکھنے کے کاران ہوتے ہیں اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ ڈاکٹر کو کب دکھانا چاہیے تو پیٹ پر ہونے والے دانے آم طور پر اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں یدی یہ دانے ادھیک گمبیر ہو گئے ہیں یا پھر ایک مہینے تک ان میں کوئی صدار نہیں آیا ہے تو کسی اچھے توجہ وششکگے یعنی درمیٹو لوجسٹ کو دکھا لینا چاہیے درمیٹو لوجسٹ دوارہ علاج شروع کرنے پر آٹھ ہفتوں کے بیتر اثر دکھانا شروع ہوتا ہے حالانکہ یہ سمسیاں پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں تین سے آٹھ مہینے کا سمائے بھی لگ سکتا ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ پیٹ پر دانے کیوں ہوتے اس کے کیا کاران ہیں تو دوستو پیٹ پر دانے ہونے کے کئی کاران ہو سکتے ہیں اور اسی لیے علاج کرنے کے لیے ان کے سٹیک کارانوں کا پتہ لگانا جروری ہوتا ہے شریڑ میں سیبم نام کا ایک تیل بنتا ہے جو کی بالوں کے کوپوں سے جڑی گرنتیوں دوارہ بنایا جاتا ہے اور یہ جو سیبم ہے یہ بالوں اور آس پاس کی توجہ میں نمی لانے کا کام کرتا ہے جب اترکت ماترہ میں سیبم بننے لگتا ہے اور ڈیڈ سکن سیل بھی بننے لگتے ہیں اور ایسے میں دانے نکلنے لگتے ہیں اور ان کے کاران توجہ کے چھدر رکنے لگتے ہیں اور ان میں بیکٹریہ بننے لگ جاتے ہیں جب بال کے کوپوں کے آس پاس کی توجہ میں سوجن آنے لگتی ہے تو سفید مو والے دانے بننے لگتے ہیں اور جب رکے ہوئے چھدر ہوا کے سمپرک میں آتے ہیں تو کالے مو والے دانے بننے لگ جاتے ہیں تو دوستو بات کی جائے پیٹ پر دانے ہونے کے سب سے سامنے کارانوں کی تو سب سے پہلا کاران ہے ہارمون کشورہ آوستہ میں اکثر ہارمون کے سطھروں میں اتر چڑھا ہوتے رہتے ہیں اور ہارمون سمبندی کئی اہ سامنے تائیں ہو جاتی ہے اور اس کے پرینام سروب بھی پیٹ پر دانے کی سمسیہ ہو سکتی ہے مہیلاؤں میں پیوبرٹی کے بعد بھی پیٹ پر دانے نکل سکتے ہیں اور ایسا ماسک درما اور پریگننسی کے دوران دیکھا جا سکتا ہے اس کے بعد دوستو بات کیجائے دواؤں کی تو کچھ وشش پرکار کی دوائیں لینے کے سائیڈ ایفیٹ کے روپ میں بھی پیٹ پر دانے ہو سکتے ہیں اور ان دواؤں میں مکھے روپ سے اینٹی ڈپریسنٹس یعنی کی اوساد کم کرنے والی دوائیں شامل ہیں اس کے بعد بات کیجائے پسینے کی تو زیادہ پسینہ آنا بھی پیٹ پر دانے ہونے جیسی سمسیہیں پیدا کر سکتا ہے یدی آپ نے تنگ کپڑے پینے ہیں یا آپ کے کپڑوں سے ہوا نہیں گزر پا رہیے تو بھی پیٹ پر دانے نکل سکتے ہیں اور بات کیجائے آنوانشک تاکی تو یدی پریوار میں پہلے ایک یا ادھیک لوگوں کو پیٹ پر دانے ہو چکے ہیں تو آپ کو بھی یہ سمسیہ ہونے کا خطرہ ہے دوستوں کچھ سٹڈیز کی انوصار کئی ایسے پرکار کے خادے پدارت بھی ہیں جو کی پیٹ پر پیمپل نکلنے کا کارن بن سکتے ہیں امریکن ایکیڈیمی آب ڈرمیٹولوجی کے دوارہ کیے گئے کچھ سٹڈی میں پایا گیا کہ کچھ کاربوہیڈریٹس یکتو کھاتے پدارت پیٹ پر دانے نکلنے کا کارن بن سکتے ہیں اور ان میں مکھے روپ سے سفید بریڈ اور آلو کے چپس وغیرہ شامل ہے اور ان سے شریر میں شگر کا ستر بڑھ جاتا ہے جسے کی پیٹ پر دانے نکلنے لگتے ہیں اور کچھ لوگوں میں دودھ اور اس سے بنے اتپادوں کا سیون کرنے سے بھی پیٹ پر دانے نکلنے جیسی سمجھتے ہیں ہو سکتی ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ ان پیٹ پر ہونے والے دانوں سے بچاؤ کیسے کیا جائے تو دوستو پیٹ پر پیمپل نکلنے کی کچھ ماملے ایسے ہوتے ہیں جن کی روک تھام نہیں کی جا سکتی ہے حالانکہ کچھ ماملوں کی روک تھام سامنے باتوں کو دھیان میں رکھ کر کی جا سکتی ہے کھیلتے اور ویعیام کرتے سمجھ ادھیک ٹائٹ فٹنگ والے کپٹے نہ پہنے اور ایسا کرنے سے پسینہ اندر ہی رہتا ہے جسے کی توچہ کے چھدرب بند ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ کچھ انیا ٹپس بھی ہیں جن کی مدد سے پیٹ پر دانے ہونے سے بچاؤ کیا جا سکتا ہے جیسے کی یدی آپ کو کھیل یا جم کے دوران پسینہ آ جاتا ہے تو اسے سوکھنے کے بعد ترنت دھو لیں پیٹ پر ادھیک کٹھوڑ سابون کا استعمال نہ کریں اور بہتر ہوگا کہ کسی توچہ وششگیہ سے اچھے سابون کا سجاؤ لیں پرباوی توچہ کو رگڑے نہ اور نہ ہی کسی برش وغیرہ کا استعمال کریں کمر پر ہوئے دانوں کو نوچے نہیں ایسا کرنے سے یہ فیل جاتے اور توچہ پر ستھائی نشان بھی پڑ جاتے ہیں اور یدی آپ کی کمر پر دانے نکلنے شروع ہو گئے ہیں تو انہیں سیدھے دھوپ کے سمپرک میں نہ لائیں اور سونے کے لیے نرم بشتر کا اپیوک کریں کیونکہ ادھیک سکت یا کھردرے بشتر سے بھی دانے جو ہے وہ کشتگرست ہو سکتے ہیں اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ پیٹ پر ہونے والے ان دانوں کا ندان کیسے کیا جاتا ہے تو دوستو پیٹ پر نکلنے والے دانوں کی پہچان کرنے کے لیے زیادہ تر معاملوں میں کسی وشش پرکشن کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسے سامنے روپ سے دیکھ کر بھی اس کی جانچ کی جا سکتی ہے حالانکہ ایسی بہت ساری بیماریاں ہیں جو دیکھنے میں پیٹ پر نکلنے والے دانوں کے جیسی پرتید ہوتی ہے اور ان بیماریوں کے بیچ کے انتر کو سپسٹ کرنے کے لیے کچھ وشش ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں جن میں مکھے روپ سے لیب ٹیسٹ اور ایمیجنگ سکین وغیرہ شامل ہے تو دوستو بات کی جائے لیب ٹیسٹ کے بارے میں تو پیٹ پر نکلنے والے دانوں کا پرکشن کرنے کے لیے ویسے تو کسی لیب ٹیسٹ کے آواشکتہ نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہ پتہ لگانے کے لیے لیب ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں کہ یہ کوئی انفیکشن تو نہیں ہے کچھ معاملوں میں ڈاکٹر پیمپل کو ہلکے سے کھرچ کر اس کا سیمپل بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پرکار کے بلڈ ٹیسٹ بھی کیے جا سکتے ہیں جن میں ہارمون اور انیہ انفیکشن کی جانچ کی جاتی ہے بلڈ ٹیسٹ کی مدد سے مہیلاؤں میں پریگننسی اور ٹیسٹوسٹیرون کے ستھر کی جانچ بھی کی جا سکتی ہے اور بات کی جائے دوستو ایمیجنگ ٹیسٹ کی تو پیٹ پر دانوں کا پریگشن کرنے کے لیے عام طور پر ایمیجنگ پریگشنوں کی آوشکتہ نہیں پڑتی ہے حالاکہ ان پیمپل سے جڑی ایسی کئی ستھیاں ہو سکتی ہے جیسے کی انڈا شمے ٹیومر اوویرین سسٹ اور ایڈرینل ٹیومر وغیرہ کی جانچ کرنے کے لیے ایمیجنگ ٹیسٹوں کی آوشکتہ پڑتی ہے ایمیجنگ پریگشنوں میں مکھے روپ سے ایکس رے سٹی سکین اور ایمیر آئے وغیرہ شامل ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ پیٹ پر ہونے والے ان دانوں کا علاج کیسے ہوتا ہے تو دوستو پیٹ پر نکلنے والے دانیں عام طور پر عمر سمندی بڑھلاؤں کی ارسامنیتہ ہوتے ہیں جو کچھ سمیے کے بعد ٹھیک ہو جاتے ہیں یدی ایک مہینے تک بھی اس میں کوئی صدار نہیں ہو رہا ہے یا پھر ستھیتی نیامیت روپ سے گمبر ہوتی جا رہی ہے تو ایسی ستھیتی میں کچھ OTC دواؤں یا گھرے لو اپائوں کا استعمال کیا جاتا ہے یدی ان سے بھی کوئی آرام نہ ملے تو ڈاکٹر ستھیتی کی جانچ کر کے اس کے انوشار علاج شروع کرتے ہیں پیٹ پر نکلنے والے دانوں کے لیے لگانے اور کھانے دونوں پرکار کی دواؤں کا استعمال کیا جاتا ہے تو دوستو بات کی جائے ٹاپیکل دواؤں کی تو لگانے والی دواؤں جیسے کی کریم اور ملم وغیرہ کو ٹاپیکل میڈیسین کہا جاتا ہے لگانے والی دواؤں کی مدد سے سامنے سے گمبیر محاسو کا علاج کیا جاتا ہے ٹاپیکل دواؤں کے ویبن پرکار ہو سکتے ہیں جن میں کی رنگ ہین جیل ویبن رنگوں کی کریم اور میڈیک اٹیڈ پیڑ وغیرہ شامل ہے تو دوستو ڈاکٹر کی دوارہ استعمال کی جانے والی ٹاپیکل دواؤں کی بات کریں تو اس میں سب سے پہلی ہے ایجیلیک ایسیڈ یہ دواؤں بیکٹریہ کی سنکھیا کم کرنے کے کام میں آتی ہے اور ساتھی ساتھ ایجیلیک ایسیڈ دوائیں تو اچھا کی رنگت کو برقرار رکھنے میں مدد کر دی ہے جسے کی انیے دواؤں سے ہونے والی پگمنٹیشن جیسی سمسیہوں سے بچاؤ رہتا ہے اس کے بعد بات کی جائے ٹاپیکل ریٹینوئیڈ کی تو یہ سنتھیٹک ویٹامین اے سے بنی ہوتی ہے اور ان میں ریٹین اے مائیکرو یعنی کی ٹریٹینوئن ٹیزوریک یعنی کی ٹیزاروٹین اور ریٹینوئڈ جیسا کمپاؤنڈ ایڈا پیلین وغیرہ شامل ہے جو کی ڈیفیرین نامک برانڈ کے انترگت آتا ہے اور یہ تیورتہ کے ساتھ توچہ سے پپڑی اتارتے ہیں اور چھدر کو کھول کر رکھتے ہیں اور ایسے میں پیمپن نکلنے سے بچاؤ ہو جاتا ہے اس کے بعد بات کی جائے ٹاپیکل اینٹی بائیوٹک کی تو کریم جیل اور ملم کے روپ میں ملنے والے اینٹی بائیوٹک دوائیں دانے میں موجود بیکٹریہ سے سیدھے سمپرک میں آ کر انیک شتی پہنچاتی ہے اور اس میں عام طور پر کلنڈا مائسین اور ایڈیتھرو مائسین دواؤں کا استعمال ادھک کیا جاتا ہے اور بات کی جائے بینزوئل پیروکسائیڈ کی تو یہ دواؤں لگانے سے پرباوی توجہ میں نمی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور پپڑی اترنے لگتی ہے اس کے پرینام سروپ بیکٹریہ کم ہونے لگتے ہیں اور پیمپل ٹھیک ہونے لگتے ہیں کئی بار ان میں سے دو یا ادھک دواؤں کا سیوجن کر کے بھی علاج کے روپ میں استعمال کیا جا سکتا ہے جو کی وشش روپ سے ستھیتی کے کارن پر نربر کرتا ہے اور اس کے بعد دوستو بات کی جائے اورل دواؤں کی تو اورل دواؤں شریڑ کے اندر سے کام کرتی ہیں کھانے کی دواؤں عام طور پر تب ہی لکھی جاتی ہے جب ستھیتی ادھک گمبر ہو اس کے علاوہ یدی ٹاپیکل دواؤں کام نہیں کر پا رہی ہو تو بھی اورل دواؤں دی جا سکتی ہے تو ڈاکٹر دوارہ نرداریت کی گئی اورل دواؤں کی بات کریں سب سے پہلی ہے انٹی بائیوٹک ان دواؤں کا استعمال ادھک لمبے سمیہ تک نہیں کیا جاتا ہے کم شکتی شالی انٹی بائیوٹک دواؤں کو تین سے چھ مہینے سے ادھک سمیہ تک استعمال نہیں کیا جاتا ہے اور ایسا اسی لیے کیونکہ لمبے سمیہ تک ان کا استعمال کرنے سے بیکٹریہ پر ان کا اثر ہونا بند ہو جاتا ہے امریکن ایکیڈیمی آف ڈرمیٹولوجی کے انوصال لمبے سمیہ تک لگاتار انٹی بائیوٹک دوائے لینے سے بچنا چاہیے اور دوستو بات کی جائے آئیسو ٹریٹینوئن کی تو ٹاپیکل ریٹینوئیڈ کی طرح یہ دوا بھی وٹامین اے کے سندھیٹک روپ سے بنی ہوتی ہے اور یہ پیٹ پر ہونے والے دانوں کے لیے سب سے پرباوی دوا مانی جاتی ہے حالانکہ اس دوا کے کورس کے دوران مہیلاؤں کو یہ دیان رکھنا بہت جروری ہے کہ وہ گربدارن نہ کریں کیونکہ یہ دوا جنم سمبندی دوش کا کارن گربندرودگ گولیاں اور کیروسپیر یعنی کی سپائرونو لیکٹون وغیرہ کو پیٹ پر دانے کے لیے پراتمیک اپچاروں میں نامانکیت نہیں کیا جاتا ہے لیکن یہ ان مہیلاؤں کا علاج کرنے کے لیے اچھی تکلپ ہو سکتا ہے جنہیں پیٹ پر دانے کے ساتھ ساتھ ہارمون سمبندی بکار ہیں یا پھر ماسک درم سمبندی سمسیائیں ہو رہی ہے آئیسو ٹریٹینوئن کہ ٹھیک سے کام نہ کر پانے پر ڈاکٹر اس کے ساتھ ساتھ کچھ انیا اورل دوائیں اور کریم وغیرہ بھی دے سکتے ہیں اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ پیٹ پر ہونے والے ان دانوں سے کیا کیا جٹلتائیں یا سمسیائیں ہو سکتی ہے تو دوستو پیٹ پر دانے ہونے سے کوئی گمبر جٹلتائیں نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ تھوڑے سمیے کے بعد اپنے آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں یا پھر ان کے لئے سامنے علاج کی ضرورت پڑتی ہے حالانکہ یدی سمیے پر اس کی دیکھ بال نہ کی جائے اور ضرورت پڑھنے پر علاج شروع نہ کیا جائے تو ان دانوں میں انفیکشن ہو سکتا ہے اور دانوں میں انفیکشن ہونے سے یہ گھاؤ میں بدل جاتے اور گمبر ستیتھی پیدا ہو سکتی ہے اور اب ہم دوستو جانیں گے کہ آپ اپنے پیٹ کے دانوں کو کیسے ہٹا سکتے ہیں تو دوستو آپ اپنی جیون شیلی میں بٹلاو کر کے اور گھریلو اپائیوں کے ذریعے پیٹ کے دانوں کی سمسیہ سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں تو یہاں پر ہم آپ کو اس ویڈیو میں کچھ ایسے اپائی بتا رہے ہیں جن کی ذریعے آپ پیٹ کے دانوں سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں سب سے پہلا ہے ورک آؤٹ کے بعد شاور لینا ورک آؤٹ کے بعد توجہ پر پسینے اور گندگی جمع ہونے سے پیٹ پر دانے ہو سکتے ہیں اور اسی لیے ایکسرسائز کے بعد شاور جروع لینا چاہیے اس کے بعد دوستو بات کی جائے ایکس فولیٹ کی تو سکین سے اترکت گندگی اور تیل کو ہٹانے کے لیے اچھے ایکس فولیٹ سکرب کا استعمال کریں یہ توجہ سے ڈیڈ سکین سیلز کو ہٹاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بالوں کو پیٹ سے ہٹائیں لمبے بال آپ کی پیٹ پر اترکت تیل اور گندگی کو بڑھاوا دیتے ہیں جس کے کارنڈ دانے نکل سکتے ہیں اور ایسے میں اپنے بالوں کو نیامیت روپ سے دوئے اور ان کا جوڑا یا پھر پانیٹ ایل بنا لیں ساتھ ہی نہاتے وقت کنڈیشنر اور شیمپو کو اپنے پیٹ پر نہ جانے دے کیونکہ اس میں موجود انگریڈینٹ تو اچھا کے روم چھتروں کو بند کر دیتے ہیں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اور جانکاری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور کمیٹ کرنا بلکھل بھی نہ بھولیں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کلے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے طوالو مل سکے